اسلام علیکم ویلکم بیک تو دا انلیمٹیڈ سکلز دا انلیمٹیڈ سکلز میں ایک بار پھر سے خوش آمدی الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج ہمارے ایک اور سٹوڈنٹ نے آرڈرز کپلیڈ کر دی ہیں ان کے پندرہ آرڈرز کپلیڈ ہو گئے ساری ڈیٹیل ساری کہانی سارا قصہ ان سے جانیں گے میں نے آج کی ویڈیو میں کچھ نہیں بولنا جو بولنا ہے توقیر نے بولنا ہے چلے ہم ان کی طرف چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ بیسکلی یہ پہلے کہاں ہوتے تھے یہاں کا ان کو کیسے پتا چلا آرڈرز کیسے کپلیٹ ہوگئے کیا کچھ لیا بھی ہے یا نہیں لیا السلام علیکم میرا نام محمد تبیر ہے میں آپ خوانہ کے کامپارابانل سے بیوم کرتا ہوں میں نے اس انسیبوٹ کی ویڈیو یوٹیوب کے حضر دیکھی تھی اس حضر بتا رہے تھے کہ گیس کون لائن پیسہ بھی کمائے جاتا ہے لیکن مجھے اس سے پہلے نہیں پتا تھا تو جب میں نے ویڈیو دیکھی تو اس میں سر نے بتایا کہ ہم گیس پوستنگ کرواتے ہیں بیٹنگ، ایمازون، سب کچھ کرواتے ہیں تو اس نے کچھ دن بعد میں یہاں پہ آیا سر سے ڈیٹیلی اور سر نے بتایا کہ آپ گیس پوستنگ کے ساتھ کوئی ایک پوست کر لیں تو آپ کو گیس پوستنگ بھی ساتھ میں سکھا دے جائے گی تو میں نے گیس پوستنگ کا پوست سٹارٹ کیا ابھی پوست سٹارٹ ہی تھا جس اب اپنی میٹ نہیں ہوئی تو اس میں مجھے آڈر لگ گیا آڈر مجھے ایسے تھا کہ پہلے مجھے آڈر لگا تو میں نے کلائنٹ کا میں نے کام بھی کنٹریٹ کر دیا لیکن اس میں میرے آپ سکین کیا وہ جو مجھے سکین ہوئا تھا تو اس کے بعد میں نے سر کو بتایا کہ ہمی نے سکین کو اپنے آرڈر ملے گا تو میں نے ایسے صرف ایک تلقہ بتایا کہ آپ کی سکین پوستنگ کرنا ہے میں نے اس پر کام کیا تو کچھ دن بعد مجھے قرائد پر لیا جو کہ اب مجھے اکروزانہ کے مچنا دو سے دین مٹر دے رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی میں نے بتایا یہ ہمارے وائٹ بورڈ کے اوپر ہمیشہ لکھا ہوتے کہ گول آپ پر گیا ہے گول آپ کا پانچ دار دولار ہے اتنے پیشنیٹ ہے یہ سٹورٹ یہ دیکھے یہ ان کا لیپٹوپ ہے انہوں نے اپنی لیپٹوپ کی بیک سائیڈ کے اوپر اپنا گول لکھ لیا انہوں نے جب اپنی لیپٹوپ کی بیک سائیڈ پر گول لکھا ڈیلی انہوں نے اس کو دیکھا اور آج آدم جنرلہ انہوں نے گیسٹ پوستنگ سے ہی موبائل پرچیس کیا ہے کم سب موبائل پرچیس کیا ہے طرح دکھائیں گے بتائیں گے سر میں نے گیسٹ پوستنگ سے ایک دن موبائل لیا وان پلس جو کہ دو دن پہلے میں نے لیا سر ماشاءاللہ دو دن پہلے انہوں نے موبائل لیا اس سے پہلے آپ کہا ہو جاتے ہیں اسے پہلے سر میں ڈیسی آفیس میں تھا ڈیسی آفیس میں آپ جوپ کر کے تھے کیا کتنی سیلری آپ دیتے تھے جوپ کرتا تھا وہاں پہلے ترٹی سیلری تھا ترٹی کامل کتنے دنوں میں آپ نے گیسٹ پوستنگ سے اتنے یا اس سے زیادہ کمالی ہے تو تقریباً بیس دن میں انتی ڈیز میں تیس دن وہاں پہ کام کر کے انتی ڈیز میں سیکھنے کے دوران یہ اللہم نے عرری کیا ہے توٹلی یہ جو بتا رہے ہیں کتنی سٹوڈنٹس ہمارے آپ کے سامنے بیٹھو ہیں ان سب کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں سارے سٹوڈنٹس کوئی کراچی سے ہیں کوئی کہاں سے سب کے سامنے انہوں نے کوئی بقائدہ دکھایا آپ کو بھی یہ دکھا دے گے ہماری ویڈیو میں ہم لگا دے گے ان کے آرڈرز کتنے کتنے ڈالر کے کمدیٹ ہوئے ہیں اور انہوں نے کتنے پیسے کمائے ہیں مزید کی بات تو یہ کہ ان کے ساتھ سکیم ہوا دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر فیڈ کے اندر سکیمر ضرور ہوتے ہیں آپ نے ان سے بچ رہے ہیں کیسے بچ رہے ہیں ہم الحمدللہ یہ بات بھی سکاتے ہیں ان کے ساتھ جو سکیم ہوا وہ آپ کے ساتھ آئے ہیں ان سے ہم دوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ سکیم کیسے ہوا تھا اور یہ بچے کیسے ہیں سر میرے سکیم ہے ایسے ہوا کہ جب مجھے کلائنٹ میں کلائنٹ میں پر سکنک کیا کہ میرے پاس آرٹیکل ہے ایک سائیٹ باتائی اس میں سائیٹ کلائنٹ میں ہوں سائیٹ اس سائیٹ کی سر میں نے اس کا آرٹیکل لے لیا تو تو میں نے بتا دیا کہ آپ کو اس کوٹیوری دارد اس پر لائننگ بوجود لے کر رہا سوائی ہے جب میں نے اس میں آرٹیکل لیا کہ آپ کو آرٹیکل لگ دون گے تابعیلت کر لیں ایک سر تیس روڑ با سر آرٹیکل تو تو میں نے سر بتا دیا اس کا مجھ سے کہ ایک اس میں آپ کی با سر کیا تو انہوں نے مجھے پاؤنڈ ہو کر پوچھا کہ میں نے ایسی کرتا تھا انہوں نے مجھے پیموں مجھے سینڈ نہیں کی تو واقعہ نمبر کر دیا اور یہ سکر میں تھا تو وہ اس وجہ سے کہ میں نے پاس کو درسٹڈ ریو نہیں لیا تھا درسٹڈ ریو دیکھیں میں نے سٹوڈنٹس کو بتایا کہ کوئی بھی آپ کے خاص قلائد آتا ہے یا آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے میرا آرڈر کوپلیٹ کروا دیں آپ اس کا درسٹڈ ریو لازمی لیں لوگوں سے پوچھیں کیا یہ بندہ مرکی کے پر انگیج ہے یا نہیں پھر اس کے بعد آپ اس کا آرڈر پہ کر دیں ویڈیو کے لازم تکیر سے پوچھتے ہیں کہ تکیر آپ کو بھری اجازت ہے آپ کے سامنے کیمرہ ہے ویوورز کو دیکھتے ہیں والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں کوئی لیسن دینا چاہیں کوئی آپ کا کوئی اندر کوئی ایسی بات تو جو آپ چاہتے ہیں کہ اگر میں اوڈیو اس پر کچھوں آپ کہہ سکتے ہیں جس حضر دیکھیں اگر میں محنت کے کہاں تک ہونسکتا ہوں تو کوئی بھی انسان محنت کرتے کہ کونسکتا ہے کیونکہ اللہ نے کہا کہ جو انسان محنت کرتا ہے اس کا صداع میں کو دیتا ہوں تو کیوں نہ محنت کریں تو اللہ پر چھوڑ دیں اللہ میں اس کا صداع دنال دے گا جس تو میں جوتے دوران میں نے یہ کام سارٹ کیا اور ابن دلالہ آج یہاں تک پہنچا ہوں کہ یہاں پر اگھڑا انٹرویو دے رہا ہوں اگر آپ بھی یہاں پہ انگیز گھڑا بیٹھنے کو دیدے چاہتے ہیں تو آپ بھی محنت کریں آپ بھی سیکھیں اور جو بھی انسان محنت کرتا ہے اسے اللہ اس کا سناد دےتا ہے آپ نے جیسے کہ بتایا تھا کہ جوب ہے تو جیلو سر بوس ہے تو جو کرتے ہیں وہ انسان کو بھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا جو کرتے ہیں تو انسان صرف ایک گھڑا سکتے ہیں جو کرتے ہیں وہ وہ بھی بہت مشکل سے اور اگر آپ آج سے ہی سٹارٹ کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ کے لئے پاس میرے جگہ آپ میں سے کوئی اکڑا ہو نہیں گا انشاءاللہ اپنا بہت سا خیار رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا ملتے ہیں اگلی سکسرس اسٹوری کے ساتھ اللہ حافظ